نارنگی سنترہ جو پانی پھل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ خاندان ترشاوہ کہلاتا ہے ترشاوہ پھلوں کا شمار غزائی طبار سے اہم پھلوں میں ہوتا ہے تاہم ہر ایک کی رنگت پشموک زائقہ اور تاثیر الاغ الاغ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل انفو فیکٹر پر آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ویڈیو لے کر آئے ہوں مارٹا کھانے کے فائدے مارٹا جو ہمارے ہاں باقصت ہوتا ہے اور اسی تناسب سے استعمال ہوتا ہے نارنگی سنترہ جو پانی پھل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ خاندان ترشاوہ کہلاتا ہے ترشاوہ پھلوں کا شمار غزائی طبار سے اہم پھلوں میں ہوتا ہے تاہم ہر ایک کی رنگت پشموک زائقہ اور تاثیر الاغ الاغ ہے لیکن مارٹا رنگت پشموک زائقہ اور تاثیر کے لحاظ سے اپنا منفر مقام رکھتا ہے مارٹا مصمی کے مقابلے میں بڑا اور زیادہ ترش ہوتا ہے پاکستان میں اس کی ایک اور قسم کی کاشت بھی خوب ہونے لگی ہے جو اندر سے سرخ اور چکندری رنگ کی ہوتی ہے اس حوالے سے یہ ریڈ بول کہلاتا ہے بلڑ مارٹا تمام عمر کے لوگ بڑی رغبت سے استعمال کرتے ہیں اور ہر عمر کے لوگوں کے لئے یقصہ مفید ہے مارٹے کے کیمیائی اجزاء میں سیٹویک ایسٹ اور ویٹیمن سی باکسرت ہوتے ہیں اس کے علاوہ مادنی نمک مثلاً کیلشیم مگنیشیم فلاد پوٹاشیم پاس فورس اور تانبیاں وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے اس کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہونسلا افزائی ہو سکے جزاک اللہ موسیقی